سلوات بہت بڑی عبادت ہے ملک خانوادہ تدہیر پر بلند آباس سے سبا اللہ سلیانا محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انوالیہ کل حجت بن الحسن سلواتک علیہ وعلا عبائی فی حاضر ساعت وفیق اللہ سا من سات اللہ لبنہار ولیم وحافظم وقاعدم وناصرہ ودلیلن وعینن حتی تسکنہو ارزکا توان ودمتنہو فیہا تمیلا یا رب محمد وعال محمد نصلی علی محمد وعجل فرجہ علی محمد عبادت کریں بلند آباس سے سبا اللہ علیہ وعال محمد وعال محمد عبادت کریں بلند آباس سے ساعت وان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب شرحلی صدری ویسلی عمری وحلل اغدتم ملحسانی افقہ قولی یابدی اللہ جائبے بالخیر یابدی اللہ حمدولے آلہی والصلاة وعلا آلہا اما بات فقط کالا سبحانہو ودعالا فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین صلوہ اللہ محمد وعلا مومن کے اولاد میرے پر بردگار واسطہ خانبادہ تطہیر کا جتنے مومنین مومنات پر اولاد ہیں انہا لادلہ ریناتا فرما اور جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں امام مظلوم کربلا کے ہاں ان کی حاضرین کو کبول و منصور فرما سب کی ہاجاتے شریعہ کو پورا فرما جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں نے شفاق کلی عطا فرما اور جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے ان کے مرمومین اور بالخصوص جتنے مومنی یہاں شرکت کر رہے ہیں سب کے مرمومین کو جوار معصومین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرما بلند آغاز سے سبا پر یاد کر سبا پر یاد کر توجہ ہے سبا درات کی میں آغاز کروں میں نے خالق مولا کو سلامت رکھے میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے جس مختصر سی آیم مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے باقی نبیوں نے بھی پیغمبر سے دعائیں مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغمبر سے دعا مانگی ہے پروردگار سے دعا مانگی ہے سب نبیوں نے پروردگار سے بیٹے مانگے ہیں میں آپ سے عرض یہ کرنے چاہتا ہوں کہ باقی انبیاء جب پروردگار سے بیٹے مانگتے رہے تو مصطفیٰ نے بیٹا کیوں نہیں مانگا مولا کو سلامت رکھے اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ ملے تو میں انشاءاللہ کچھ نبی جاتا مولا آپ کو سلامت رکھے سمجھدار لوگ ہیں مجلس عذاب پر انپڑ ہونا جرم نہیں ہے آل محمد سے غافل ہونا جرم ہے پروردگار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل بھی نہیں تھے حضرت اسحاق بھی نہیں تھے اس وقت اللہ کا یہ نبی دعا مانگ رہا تھا رب حبلی من الصالحین میں ایک ایک لفظ کے ترجمے کا ذمہ دار ہوں پیغمبر یہ دعا خلیل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ رب حبلی من الصالحین میرے پروردگار مجھے صالحین میر سے بیٹا عطا فرما ذرا غور فرمان ہے اس بات ہے جملوں پر غور فرمان ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں رب حبلی من الصالحین مجھے صالح سے نہیں مجھے صالحین میر سے بیٹا عطا فرما یہ جو بیٹا مانگ رہا ہے یہ عام نبی نہیں ہے اس کے پاس عوضہ دبوت بھی ہے اس کے پاس عوضہ رسالت بھی ہے اس کے پاس عوضہ خلت بھی ہے یہ پانچ علی العظم پیغمبروں میں شامل بھی ہے اسی کے لیے قرآن میں میں اشاد ہوا انی جائلوں کا لنہ سے امامہ یہ حضرت ابراہیم لوگوں کا امام بھی ہے اور اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ جس کی نسل پر اللہ نے قیامت کا درود کو باقی رکھا ہے اتنا بڑا پیغمبر وہ مانگ رہا ہے مجھے سالحین میں سے بیٹا آتا فرما وہ سالحین کون ہے جن میں سے ابراہیم مانگ رہا ہے مولا پساں دیو سلامت رہو وہ سالحین کون ہے جن میں سے ابراہیم اتنے بڑے عوضے رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ اتنے عوضے رکھنے والوں میں بھی کوئی اتنا بڑا ہے کہ اگر بیٹا مانگا جائے تو اپنے جیسا نہ مانگا جائے ان میں سے مانگا جائے اب یہ مولا کو سلامت رکھیں میری بات پہنچ رہی ہیں آپ لوگوں تھے میرا پہلا چانس ہے میں اردو میں خطابت کرتا ہوں یہ شاہ صاحب میرے بڑے محترم ہیں ہم نے اکٹھی مجلس پڑی تو انہوں نے حکم دیا میں ان کے حکم کی تعمیل کے لئے آذر ہو گیا ہوں یہ حضرت ابراہیم کہہ رہا ہے مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما عام نبی نہیں ہے خلیل بھی ہے پانچ اولیل عظم پیغمبروں میں شامل بھی ہے تو معلوم ہوا صالحین کی کوئی جماعت ابراہیم کی نگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ وہ اتنے عوضے رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری فضیلت کم ہے صالحین کی فضیلت زیادہ ہے میں مولا کو سلام میں قرآن مجید سے اور آسان کر دے مولا کو سلام میں قرآن مجید سے اور آسان کر دے تو ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے رب حبلی حکمن و الحکم بس صالحین میرے پروردگار ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ اتا کر و الحکم بس صالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے صالحین کی خواہش نہیں ہمیں ابراہیم سے ملا دے ابراہیم کی خواہش ہے کہ ہمیں صالحین سے ملا دے یا علیہ وسلم مولا کو سلام درکھ رہے ہیں توجہ رہے ہیں یہ حضرت حیداری یا علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعایں قرآن میں محفوظ ہیں اگر وہ تعلیہ کرو تو آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دعا مانگ رہے ہیں جاگنا یہ قرآن ہے یہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ جانے سالحین کتنے بڑے ہیں جن کے لئے قرآن خود کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے ہر اس کو ریجس بنا دیا ہے جو اہلِ بیت سے دور ہے توجہ رہے ہیں قرآنِ مجید کے الفاظ کو اگر غورت فرمائیے آپ بار بار سن چکے ہیں انما یرید اللہ پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب ذرا توجہ فرمانی ہے اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے کہ تم سے یعنی اہلِ بیت سے ریجس کو دور رکھے میرا خیال آپ کی توجہ نہیں ہے توجہ فرمائے تم بات بات انکم ریجس تم سے ریجس کو یہ جملے نہیں ہے قرآن کے کہ تم کو ریجس سے دور رکھے یہ عربی میں بڑی گہرائی ہوتی ہے اگر بندہ سمجھئے توجہ رہے یہ نہیں کہا من کم ریجس کہ تم کو ریجس سے دور فرمائے نہ فرمایا انکم ریجس تم سے ریجس کو دور رکھے یہ نہیں کہا کہ تم کو تم کو اور ہے تم سے اور ہے کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ریجس کے معنی میں مولنی گربر کرے گا اللہ نے لفظ انکم ریجس دماغ کر کے بتایا کہ تُو ریجس کا جو بھی مانا کرے جو بھی اہلِ بیس سے دور ہے وہی ریجس ہے جو بھی سلامت یا اللہ جو بھی مولات و سلام جو بھی اہلِ بیس سے دور ہے وہ ریجس ہے اور جو جتنا دور ہے جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا ریجس ہے اب دنیا اطراز کرتی ہے فلانِ علی کو کیوں نہیں مانا فلان حسن کو کیوں نہیں مانتا فلانِ حسین کو کیوں نہیں مانا بابا وہ مانی نہیں سکتے تھے کیونکہ پروردگار نے کہا ریجس ان سے دور ہے جو جو ریجس تھا اس نے علی کو کیا ماننا تھا یہ مقام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ خلیل ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا حضرتِ ابراہیم اپنے بیٹے اسمائیل کو فرما رہا حضرتِ ابراہیم قرآن سنگی ہے گھبراتے تو نہیں ہیں یہ سلام یہ قرآن ہے میں ایک ایک لفظ کا ترمہ کر رہا حضرتِ ابراہیم فرمایا منام نوم نوم نید کو کہتے ہیں فرمایا میں نے نید میں دیکھا ہے معلوم ہوا نبی کی نید اور ہے مولوی کی نید اور ہے سمجھے فرمایا فرمایا انی اراؤ فی المنام میں منام میں دیکھتا ہے انی ازباہو کا میں تجھے زبا کر رہا نہیں اشارہ دیا کہ بھئی آئی ہے نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نہیں فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا ہے سٹیڈ فارور جملوں میں کہا میں نوم میں تھا اور میں نے نوم میں دیکھا ہے انی ازباہو کا میں تجھے میرا اللہ نہیں وہی نہیں حکم الہی نہیں میں تجھے انی ازباہو کا میں تجھے زباہ کر رہا ہوں اور بات کر کے اپنے بیٹے پہ چھوڑ دی فن ذر مادہ ترہ بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے یہ سلامت دیکھا ہے کہ میں تجھے شباہ کر رہا ہوں بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے بیٹا فوراں کہتے بابا جو عمر ملا ہے جو حکم ملا ہے وہ کر گذرو باب نے خواب کہا بیٹے نے عمر الہی کہا سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو جاتا یو سلام میں نے منام میں دیکھا ہے انی اصباہ کا میں تجھے زبا کر رہا بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے بیٹا کیا کہتے قال یا عبطف علم مات عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا عبطف علم مات عمر قرآن ہے حدیث نہیں کہ مولوی انکار کرے جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اسے حرامی کہتے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیات مشہور ہیں بولو سیمر صاحب چھ ہزار یہ آپ کے ذنوں میں محفوظ ہے یہ جملہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیات چھ ہزار دو سو چھ تیس جملے قرآن میں ستتر ہزار پانچ سو ایک الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں دو لاکھ تیس ہزار تیم سو نوے حروف اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے اور اللہ نے کہا نہ تم سورت جیسی سورت بنا سکتے ہو نہ تم آیت جیسی آیت بنا سکتے ہو اب جتنے شیعہ سنی میرے مسلمان بھائی تشریف فرما ہے میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اگر چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات میں اگر کوئی بندہ چھے ہزار چھے سو پیسٹھ آیات کو مان لے ایک بسم اللہ کا انکار کر دے مجلس تو صبح سے شروع ہے یقیناً آپ تھگے ہوئے بھی ہیں لیکن چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات میں یا چھے ہزار دو سو چھتیس جملوں میں اگر بندہ کو چھے ہزار چھے سو پیسٹھ کو مان لے ایک بسم اللہ کا انکار کر دے شیعہ بھی کہتا ہے کافر ہے مشرق ہے مرتد ہے گستاخ ہے حرام سنی بھی کہتا ہے گستاخ ہے مرتد ہے کافر ہے مشرق ہے حرام دیوبند بھی کہتا ہے مشرق ہے جاغ میرے ساتھ توجر ہے دیوبند بھی کہتا ہے کافر ہے مشرق ہے گستاخ ہے توجر ہے حرام ی ہے جو ایک آیت کا انکار کرے وہ تیرے مفتی کی نگاہ میں حرام بھی ہے مشرق بھی ہے کافر بھی ہے علی آیت کا نام نہیں علی پورا قرآن ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سنو قرآن میں فرمایا ابراہیم کو بیٹا اشبایل جواب دے رہا ہے بابا جو حکم ملا ہے وہ کر باپ نے خواب کہا بیٹے نے حکم الہی کہا اگر سویا ہوا خلیل خواب دیکھے تو وہ حکم الہی ہے اگر جاتا ہوا مصطفیٰ سوالاک کے مجمع میں کسی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا کہے مردی نئی حکم الہی ہے یو سلامت بابا جو عمر ملا ہے وہ کر گزر ہوتا ہے ستا جو دنیا انشاءاللہ میں سابرین آپ مجھے سابرین میں پائیں گے باب خواب کہہ رہا ہے بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے جا پڑھو قرآن باب نے بیٹے کو ساتھ لیا مقام منہ پہ پہنچے مقام منہ پہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوری چلا دی چھوری چلانے میں بخل نہیں ہوا بچانے والا طاقتور ہی اتنا تھا چھوری چلانے میں بخل نہیں ہوا بچانے والا طاقتور ہی اتنا تھا کہ اس نے چھوری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو بچانے تھا اسماعیل بچ گئے دنبا آ گیا یاگنا میرے ساتھ شیعہ سنی اس باتور متفق ہے کہ دنبا آیا اب مختلف تفاصیر ہیں جو میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کسی نے کہا دنبا جنت سے آیا کسی نے کہا دنبا آسمانوں سے آیا اللہ جانے اسماعیل کے لیے دنبا آ جائے تو مولوی کو اطراض نہیں علی کے لیے سنفکار آ جائے مولوی حوالے پوچھتا ہے کہاں ہے کس نے لکھا آسمان سے جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھ آسمان سے اسماعیل کے لیے دنبا آیا کسی مولوی نے اطراض نہیں کیا کائنات کا سردار مدینے سے میراج پہ چلا گیا مولوی پوچھتا ہے میراج پہ دیا کیسے مولوی پوچھتا ہے میراج پہ گیا ہے رسول بولو سا ہی میں مکہ سے اچھا میں نے خام میں دیکھا ہے میں تجھے نید نوم نوم میں نید کا ترجمہ چونکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے نوم سے نید ہی تو میں بات اس لیے نید کے کر رہا ہوں کہ میں نے نوم میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کروں فنزر مادہ ترہ بیٹا بتا تُو نے کیا دیکھا ہے بیٹا کہتا ہے بابا جو عمر ملا ہے وہ کرب ضرور باب نیند کا تذکرہ کرتا ہے بیٹا حکم الہی کا تذکرہ کرتا ہے معلوم ہوا خام میں بھی نبی گمرا نہیں ہوتا اب جو فرقی جو سلامت مولا آپ کو سلامت اچھا زبا ہو گیا دنبا بچ گیا حضرت اسمائیل بولو سا ہی میرے ساتھ یہ ٹھیک ہے بات مولا آپ کو سلامت بچے کون حضرت اسمائیل زبا کون ہوا دنبا دنبے کو دنبا کہتے ہو اسمائیل علیہ السلام کو زبیح اللہ کہتے ہو کیا ہے غلط کیا اسمائیل زبا ہوئے نہیں اسمائیل زبا نہیں ہوئے مگر سارے شیعہ سنی چلو ایک فرقہ کہتا ہو تو اس پر بیعث کر لیتے ہیں جب سارے فرقے کہہ رہے ہیں اسمائیل کو زبیح اللہ زبا دنبا ہو رہا ہے زبیح اللہ سارے مسلمان اسمائیل کو کہہ رہے ہیں تو میں سوال تو کر سکتا ہوں جو زبا نہیں ہوا وہ زبیح اللہ کیسے بنا بولو سا ہی میرے ساتھ جو زبا نہیں ہوا وہ زبیح اللہ کیسے بنا توجہ میری طرف رکھ رہے ہیں منہ کے بعد جواب نہیں ہے توجہ رہے یہ اگر فلسفہ سمجھا سکتا ہے جس نے سادق کی تحلیز کا بوسا لیا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ زبا دنبا ہوا لیکن اسمائیل کو سب نے زبیح اللہ کہا جب معصوم سے پوچھا کیا کہا خبردار اللہ کی عدالت پر شک نہ کیا کرو اللہ زبا ہونے کو نہیں دیکھتا وہ نیت کو دیکھتا ہے جب اسمائیل گھر سے چلا تھا تو بچنے کی نیت کر کے نہیں چلا تھا زبا کے نیت پھر چلا تھا اچھا یہ بتاؤ زبا ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے جب چھوڑی آپ چلاتے ہیں دنبا یہ قربانی آئے گی سارے لوگ دنبے زبا کریں یہ زبا کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے بولو تو سی میرے ساتھ چند سکر لگتے ہیں چلو مفروضے کے طور پر ایک منٹ مانگیں ایک منٹ لگتا ہے زبا کرنے میں کیونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ جو زبا کر رہا ہے وہ زبا کی شرائع سے واقع پی ہو شوری بھی تیز رکھے توجہ فرمانی ہے یہ حکم شریعت کا پڑھیں آپ شدوک علیہ السلام رامہ کو پڑھیں کہ شوری تیز ہو زبا کرنے والے کو پتا ہو کتنی رکھیں کاتنی ہیں ایک منٹ لگتا ہے زبا کرنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل ایک منٹ لیٹے ہیں ابراہیم کی چھوری کے نیچے بولو سی میرے ساتھ جو ایک منٹ ابراہیم علیہ السلام کی چھوری کے نیچے لیٹا زبا نہیں ہوا وہ قیامت تک مسلمانوں نے زبیح اللہ مانیا جو ایک منٹ لیٹے وہ زبیح اللہ ہے جو ساری رات مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹا رہے وہ علیون والی اللہ نہیں ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے اہدہ ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتا ہے اہدہ ایک ہوتی ہے ذات میری ذات میں ابن حسن شراضی ہوں اہدہ میرا کیا ہے کہ میں ایک مولا کا چھوٹا سا مدہ خان بولو سی میرے ساتھ یہی ہے نا ذات میری ابن حسن شراضی ہے اہدہ میرا کیا ہے کہ میں مولا کا چھوٹا سا خطیق اب علی جب نے ابھی طالب کی وہ اسمت ہے کہ اگر علی شبہ حدرت بستر رسول پہ نہ سوئے تو ذات محمد کو خطرہ ہے اللہ کرے سوئے ہوئے منج میں سے میری باق نہیں ہے اگر علی بستر رسول پہ نہ سوئے تو ذات محمد کو خطرہ ہے اگر مصطفیٰ غدیب پہ علی کی بلایت کا اعلان نہ کرے تو عوضہ رسالت کو خطرہ ہے اب اللہ جانے مولا کی نماز کیسے بچے گی علی وآلی اللہ کے بغیر ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ ہے سبترات کی دعا ماتے رب حبلی من صالحین میرے پرورتگار مجھے صالحین میں سے دنیا انبیاء کی عظمت کو نہیں سمجھ سکی دنیا نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اگر اجازت دو تو میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کر دے رہا ہوں وقت اتنا نہیں ہے کسی تشریح بجانے کا جہاں میرا وقت ختم ہوگا میں چھوڑ دوں گا پریشان نہیں ہونا جو میرے بعد پڑھنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو فرشتوں کو آدم کے فضائل نہیں بتائے میں دلیل دینا چاہوں قرآن سے دلیل دینا چاہوں جب خلق کیا تو اللہ نے پہلے حکم دیا اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَاقَعُوا لَهُ سَاجَدِي جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں تم سارے فرشتے سجدے میں چلے جائے بولو صحیح میرے سجدے اب یہ حکم آ گیا نا ادھر روح ڈالی گئی یہ روح کی ایک بحث علق ہے اس میں جانا نہیں چاہتا تفصیق وقت زیادہ ہو جائے کہ اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں فَاقَعُوا لَهُ سَاجَدِي تم سارے سجدے میں چلے جائے اب دنیا شاہ جی اتراز کرتی ہے کہ دنیا حسین کی چوکھٹ پہ بوسا کیوں دیتی ہے جاہلو اگر آدم کو سجدہ جائے تھے تو حسین تو فخر آدم ہے مولا کو سجدیو سلامت رہا جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں اب یہ نہیں بتائے کہ آدم کا علم کتنا ہے آدم کی شجاعت کیسی ہے آدم کی عصمت کیسی ہے یعنی آدم کی ایک فضیلت بھی دنیا کو نہیں بتائی اور حکم دیا جب اس میں میں روح ڈال دوں تو تم سارے سجدے میں چلے جانا اب جن نے سجدہ کیا انہوں نے عبادت بچا لی آئے آئے اللہ کرے میں سمجھا سکوں بولو سینے معلوم ہوا جو آدم کی تعظیم کرے اس کی عبادت بچ جاتی ہے جو علی کی تعظیم نہ کرے اس کے باب کی شریعت ہے مولا آپ کو سلام لفظوں پر غورت فرمانا میں پوری دمال آری سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جس کا دل چاہے اپنی مردی کے مترجم کا ترجمہ قرآن میں بید بھی لیا ہے اِزَا نَفَقْتُ فِي اَمْنِ رُوحِ جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں فَقَعُ لَهُ السَّاجِدِ تم سارے فریشتے اس کے لیے سجدہ میں چلا جا اب قرآن کہتا ہے فَسَاجِدُ سب نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِس سوائے شیطان کے معلوم گوا جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اللہ نے اسے شیطان کہا آئے 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 گولو تو شیطان جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اللہ نے اسے شیطان کیا جس کی وجہ سے آدم خلق ہوا تو اس کو دھونکے بھی جنت کی امید رکھتا ہے اچھا جاگنا میرے ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے سارے بڑے سمجھدار حضرات اشریف فرماؤں آدم کا علم نہیں بتائے آدم کی آدم کی شجاعت کا تذکرہ نہیں کیا آدم کی عصمت فرشتوں کو نہیں بتائی اگر بتا دیتا تو وہ یہ فرشتے کیوں کہتے ہیں کہ اس کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا ہے نا قرآن میں بولو تو صحیح کہ اس کو بنائے گا زمین پہ خلیفہ وَيَسْفَ قُدَّمَا جو زمین پر خون بہائے گا اس کا مطلب ہے آدم کے فضائل سے فرشتے واقع نہیں تھے مگر پھر بھی جس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا ہم میری بات کو ذمہ داری سے سمجھنا آدم کے فضائل کا کسی کو پتا نہیں تھا مگر پھر بھی جس نے سجدہ کا انکار کیا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا خالق کائنات نے اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهِ پہلے اتاری غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان بعد میں کیا اِنَّمَا غَلِيُّكُمُ اللَّهِ پہلے اتاری غدیر کا اعلان بعد میں کیا میدانِ مبالا میں نفسِ پیغمبر پہلے کہا غدیر کا اعلان بعد میں کیا جاگنا میرے ساتھ پربردگار نے ساری آیتیں تین سو تین ہزار آیات علی تین سو آیات علی کی شان میں پہلے نازل کی غدیر کا اعلان بعد میں کیا جو آدم کے فضائل کوجر نہیں جانتے تھے وہ منکر شیطان بن گیا جس نے سارے علی کو دیکھ لیا تھا آدم علیہ السلام اللہ کا ربی ہے اللہ نے شیطان کو نکال دیا فخرج منہا اِنَّا کا رجیم فضبے تو مجبوری نہیں ہے لمبا پڑھنا بھر میرا جب وقت ختم ہو جائے گا میں چھوڑ دوں گا پندرہ منٹ میرے باقی ہیں جو شاہ صاحب نے مجھے ٹائم ہی کہ پندرہ منٹ برداشت کر دیو میں نے مولا یہ سلامت ہے مولا کو سلامت ہے اچھ مولا کو سلامت ہے آدم علیہ السلام نبی ہے شیطان کو اللہ نے کہا فخرج منہا اِنَّا کا رجیم جا نکل جاتا تو شیطان ہے لیکن اب مولویوں نے اصل میں فرق نہیں جالا شیطان کو اللہ نے نکالا جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا نہیں بولو زید دلیل تو میں نے دینی ہے پریشانہ آپ کی شاہدی آدم علیہ السلام کو پروردگار میں نکالا نہیں پڑھو قرآن قرآن کہتا ہے اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِفَةَ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا اگر کچھ دیر وہ کسی کی ملکیت میں ٹھہر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک تھا اگر وہ کسی کی ملکیت میں آدم علیہ السلام ٹھہرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک تھے آدم علیہ السلام پرشان نہیں ہونا جہاں میرا وقت فضائل پہ ختم ہوگا میں فضائل پہ چھوڑ دوں میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہاں یہ سارے شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو کہا آدم یہ جو تم نے لباس پہنا ہوئے ہیں یہ لباس اتار دو اب یہ مفسرین شیعہ نے بھی لکھا ہے حیلی سر نظر میں بھی لکھا ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں یہ لباس کی ایک بہت بڑی بحیث بھی علماء نے کی ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہا یہ جو لباس ہے یہ اتار دو یہ میرے قانون میں نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے بولو سہی میرے ساتھ اللہ نے کہا یہ میرا قانون نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے میرے پروردگار اگر تیرا یہ قانون نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے بولو صحیح میرے سامن پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے مگر ساری کائنات نے عید کے دن اس قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا آنے والے نے در زہرہ پہ اعلان کیا انا خیات الحسن یہی ہے بولو صحیح میرے سامن یہی ہے نا انا خیات الحسن میں حسنین کا درزی ہوں اب جو آیا تھا دروازہ سیدہ پہ ہے وہ سید الملائکہ سید الملائکہ ملائکہ کا سردار ہے اور اگر جنت میں ہو تو اس کا لقب رزوان جنت ہے اگر زمین پہ ہو تو اس کا لقب امین وحی ہے بولو صحیح میرے سامن اتنے بڑے عوضے رکھنے والا جبرین آ کر دروازہ سیدہ پہ کہہ رہا ہے خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں میرا ساتھ دو اس علاقے کے لوگوں مولا تمہیں سلامت رکھے میں جبریل سے ہاتھ باندھ کے اتنی التجا کر سکتا ہوں کہ جبریل تیرے اتنے بڑے عوضے سید الملائکہ اور رزوان جنت امین وحی اتنے بڑے عوضے رکھنے والا جہاں آ کر اتنا حقیر لقب کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں کیا درزی کہنے سے تیری شان نہیں گھٹی جبریل کی آوازہ گئی خبردار میری ارتبجر حیثیت پہ بحث کرنے والے میں نے تو اس دروازے پہ رسول کو ناکا بنے ہوئے دیکھا ہے جب رسول کی شان نہیں گھٹی میری کیسے گھٹی میری شان نہیں گھٹی جبریل توجہ اچھا شایدی آپ ذاکر ہیں مولا آپ کو اور عزت دے جتنے میرے آباب عزیز یہاں تشریف فرمایاں مولا سب کو زبانوں میں تاثیر دے اور یہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام اسلام کبیشن یہ چلتا رہے ایک بات کا ذرا مجھے جواب دینا یہ حسنین کری میں نے لباس ہی کیوں مانگا تھا اللہ کرے ان باتوں کو بھئی اب ذرا غور فرمائیں لباس کیوں مانگا تھا عید آتی ہے آپ کے بچے بھی جاتے ہیں گاڑیوں پہ بڑے بڑے علاقوں میں بار بی کیوں کے نظام موجود ہے اچھے اچھے کھانے ہوتلوں پہ بولو سیمن صاحب بچے آپ کے سہر پہ چلے جاتے ہیں کوئی کاغان جا رہا ہے کوئی نران جا رہا ہے کوئی مری جا رہا ہے کوئی یہاں پہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو وہ بار بی کیوں یعنی اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں یہ شہزادے لباس کیوں مانگ رہے ہیں یہ شہزادے جنت کا کھانا بھی تو مگوا سکتے تھے یہ شہزادے قوسر کا پانی بھی تو مگوا سکتے تھے مگر شہزادوں نے لباس کا مطالبہ کیوں کیا کیونکہ دو توجہ ہے شہزادے جانتے تھے کہ اگر جنت کا کھانا مگواتے ہیں تو دنیا کہے گی آیا رسول کے لیے تھا دستر خان پہ نواز سے پیسے پیٹھ گئے لباس مندوایا جہلو محمد کے امامے کا سائے ظاہر ہے مصطفیٰ کی امامے کا سائے ظاہر ہے مصطفیٰ کی امامے کا سائے ظاہر ہے جاگنا میرے ساو لیکن قانون کیا تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا میرا خیال علی شاہ جی مجمد وڑا تھا گیا جب میں ہمیں پریان کروں جنت کا لباس زمین پہ اللہ کہہ رہا نہیں جا سکتا پروردگار یہ قانون ٹوٹا کیسے جو جاگ رہے ہیں تو میری بات کو سمجھ رہا میرے پروردگار قانون ٹوٹا کیسے کہا خبردار میری عدالت پہ شک نہ کرنا میں اللہ آگل ہوں جب تک جنت میں نے اپنے پاس رکھی تھی قانون میرا یہی تھا جب سو کے کسی نے خرید لی اب اس کی مرضی ہے جیسے چاہے بانٹے اب اس کی اب اس کی مرضی ہے کہ جیسے چاہے توجہ میری دیر فرق نہیں لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رضاوں کو خرید لیتے ہیں توجہ فرمائے سبجھ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں آیت کو پڑھو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رضاوں کو خرید لیتے ہیں معلوم ہوا کسی کی نفس جان پکی ہے اور کسی نے بدلے میں مرضیاں دی ہے آہا توجہ فرمائے نفس علی نے بیچی اسی لیے علی کا لکب ہی نفس اللہ ہے بولو صحیح بیرے سبجھ یہ قرآن کی نصح فقلتالو ندو ابنانا وابناکم منیساؤنا وانیساکم وانفوسنا وانفوسکم علی نفس اللہ ہے جاگنا میرے ساتھ میں دلیل دینا چاہتا ہوں جاؤ مجھے تاریخ میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھاؤ کہ کسی جنگ میں علی نے پشت دکھائی ہو بابا 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 اسی اضاف کر سنا دی آدھی ہو تو مولویاں ساڑھے کولتا ہے رکھیاں رکھیاں گلدہ نے توجہ ہے میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ باتیں ذہنوں میں رکھنا یہ نوجوان نسل کے لئے ضروری ہے آج تک تاریخ نہیں دکھا سکتی کہ علی نے کبھی پشت کسی نے بھی علی کی پشت پر بار کیا ہو اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تاریخ یہ بھی نہیں دکھا سکتی کہ علی نے کبھی پشت پر بھی زیرہ پہنی ہو یا علی یا علی توجہ میری درستہ رکھیں دنیا جب زیرہ پہنتی ہے نا شاہدی عرب کا دستور یہ ہے کہ آگے بھی زیرہ پیچھے بھی زیرہ سر پہ خود ہوتا ہے لیکن علی واحد وہ بہادر ہے جس نے کبھی پشت پر زیرہ نہیں پہنی نہ علی نے پہنی ہے نہ علی کے پیٹے عباس نے پہنی ہے نہیں پہنی زیرہ علی ابن ابی طالب نے اور آج تک مورخ لکھ نہیں سکا کہ کسی نے علی کی پشت پیوار کیا ہو علی چونکہ نفس اللہ ہے لڑ رہا ہے علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے میں بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا علی لڑ رہا ہے سامنے مد مقابل آیا اچھا مد مقابل کو اتنا پتا تھا کہ یہ علی ہے چلو میں ایک بڑے علی کے مشہور مخالف کا ایک جملہ تاریخوں میں محفوظ ہے وہ کہتا ہے لکاو الموت اصل علیہ من لکاو علی ابن ابی طالب موت سے ملاقاہت آسان ہے علی سے ملاقاہت مشکر ہے مد مقابل مقابلے میں آیا اس نے دیکھا کہ علی جب لڑتا ہے تو علی کا وار خطا نہیں ہوتا چالاک دشمن تھا اس نے علی کو جب سامنے دیکھا اب یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ دونوں سوار گھوڑے سے اترتے ہیں تلواروں کو لہراتے ہیں اور اپنے اپنے خاندان کا رجز پڑتے ہیں یعنی اپنے خاندان کا فقر و مباہت کہ میں فلان کا بیٹا ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں اور یہ واحد علی ہے جو ہر جنگ میں کہتا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں مدہ مقابل سامنے آیا اور سامنے آکے اس نے جب علی کے ہاتھ میں لہراتی ہوئی تلوار کو دیکھا سمجھتا تھا یہ جب لڑے گا ید اللہ ہی تیور سے لڑے گا فوراں پریشان ہوا سوچا اس نے دل میں کہ اب علی کے سامنے کیا مقر کرو فوراں کہتا ہے یا علی سنا ہے تو بڑا سخی ہے علی برماتے ہیں تو نے سنا ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہی سخی ہے کہا یا علی اگر تو سخی ہے تو جو مانگو گا دے دو گے میدان جنگ ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں کہتا ہے جو مانگو گا دے دو گے علی مسکرہ کے فرماتے ہیں تُو کوئی مانگنے والا اکیلا ہے کائنات مانگ رہی ہے ہم دے رہے ہیں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے یا علی یہی جو تیرے ہاتھ میں تلوار ہے یہی مجھے دے دو اب آپ پہنچ گئے توجہ کر نہیں سکتا یہ واقعہ آپ کے ساتھ دینوں میں ہے میں ایک بات کرنا چاہتا کہا یا علی یہی تلوار جو تیرے ہاتھ میں ہے یہی مجھے دے دو مجھے رب العزت کی قسم ممبر پہ ہوں علی ابن ابی طالب نے ایک لمعے کا بھی وقفہ نہیں کیا تلوار کو اچھانا دشمن کی طرف پھینک دیا ایک لمعے کا وقفہ نہیں کیا تلوار کو دشمن کی طرف پھینک دیا اور دشمن نے اپنی تلوار پہلے اس کے ہاتھ میں تھی علی کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں آگئیں نہتھے علی کو دیکھ کے دونوں تلواریں نیام سے نکال کے لہرہ کے علی کے سامنے کھڑا ہو کے بڑے تکبران اللہجے میں کہتے ہیں یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا مولا آپ کو سلامت رکھے جی ہو سلامت رکھا یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا علی مشکرائے دیکھ کے فرماتے ہیں وہ ہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچائے گا بس ایک منٹ میرا باقی وہ ہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچائے گا فوراں آیا تلوار علی کے قدموں میں ڈالی دیکھ کے کہتا ہے تو بھی سچا ہے تیرا رسول بھی سچا ہے اور بابا علامہ اقبال نے مولوی کی جنگ پہ نہیں کہا تھا اسی جنگ پہ کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ یہ علامہ اقبال نے اسی جنگ پہ کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو پید دیل بھی لڑتا ہے سپاہی خدموں میں گراؤں دیکھ کے کہتا ہے تو بھی سچا ہو تیرا رسول بھی سچا ہو اپنا کلمہ بھی پڑھا اپنے رسول کا کلمہ بھی پڑھا علی نے میدان جنگ میں علی ان ولی اللہ بھی پڑھایا علی نے میدان جنگ میں محمد رسول اللہ بھی پڑھایا اب بات کو سمجھنا علی آئے تھے کافر قتل کرنے کے لیے بولو صحیح میرے ساتھ علی آئے تھے کافر قتل کرنے کے لیے جب علی پڑھتا تو کفر قتل ہو چکا تھا جو پال بھر میں مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں بس اب میرا وقت ہتم ہو گیا 45 منٹ میرا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اب میں کسی کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم